اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کو ایک ایسا چھوٹا سا عمل بتانے والے ہیں جس کو کرنے سے بندے کی سچتر حاجت مکمل ہو جائیں گی اور یہ وہ عمل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور خود اللہ رب العزت کا فرمان ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو بندہ ہر نماز کے بعد یہ جو عمل ہے یہ اگر کر لے گا تو کیا ہوگا اس کی فضلت کیا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر وہ اس عمل کو کر لے تو میں اس کا ٹھکانہ جنت میں بنا دوں گا پہلی چیز تو یہ اور دوسری یہ کہ اس کو اپنے خطیرت و قدس سے جگہ دوں گا تیسری یہ کہ ہر روز اس کی طرف ستر مرتبہ نظر رحمت کروں گا چوتھی چیز یہ اور اس کی ستر حاجتیں پوری کروں گا اور ہر حاصل اور دشمن سے اس کی حفاظت کروں گا اور ان پر اس کو غالب رکھوں گا وہ عمل کیا ہے وہ عمل بہت چوٹا سا ہے وہ عمل یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد جو فرد نماز ہے ہر نماز کے بعد آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور آیت القرصی پڑھتی ہیں سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے ہر نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے پہلے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے سورہ فاتحہ کے بعد آیت القرصی پڑھنی ہے آیت القرصی پڑھ لینے کے بعد سورہ آلی امران کی آیت نمبر اٹھارہ شہید اللہ انہو جو آپ کو پوری اسکین پر انشاءاللہ دکھائی جائے گی ابھی کچھ دیر کے بعد یہ پوری آیت پڑھنی ہے اس کے بعد جو چند آیتوں کے بعد ہیں آیت نمبر چھبیس اور آیت نمبر ستائیس قل اللہم مالک الملک سے لے کر بغیر حساب تک یہ کمپلیٹ پڑھ لینا تو جو شخص یہ عمل کر لے گا کہ قرآن کریم ہر نماز کے بعد سور فاتحہ پڑھ لے سور فاتحہ پڑھنے کے بعد آیت القرصی پڑھے آیت القرصی پڑھنے کے بعد آیت نمبر اٹھارہ ایک مرتبہ پڑھیں آیت نمبر چھبیس اور ستائیس کو ایک ایک مرتبہ پڑھیں جو شخص یہ عمل کرے گا اس کو یہ عمل دیں گے کہ اس کا ٹھکانہ جنبت میں ہوگا اس کو اپنے خطیت اور قدس میں جگہ دیں گے اس کی طرف ستر مرتبہ نظر رحمت فرمائیں گے اس کی ستر حاجتیں پوری کریں گے ہر حاصل اور دشمن سے اس کی حفاظ فرمائیں گے اور اس شخص کو ہمیشہ ان پر غالب رکھیں گے تو ایک چھوٹا سامر ہے اور اس کی فضلت اتنی زیادہ ہے تو میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں سورہ آلی عمران کی آیت نمبر اٹھارہ ہے شہید اللہ سے آپ کو پوری پڑھنی ہے اور اس کے بعد آیت نمبر چھبیس سے لے کر ستائیس تک کمپلیٹ یعنی قُلْ لَا هُمَّ مَعَلِكَ الْمُلْكِ تُقْتِ الْمُلْكَ مَعَوْتَ شَعَوْ یہاں سے لے کر آیت نمبر ستائیس یعنی بغید حساب تک پڑھ لینا ہے اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کی تمام ہی حاجتوں کو مکمل فرمائیں گے اور جنرد میں ٹھکانہ برائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ